فیزیو ترابیس بیٹھے ہوئے ہیں ہم خاران میں تھے دس دن کے بعد آئے ہیں میں سے تفصیل سے نہیں جاؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں یہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے بعد ہم کم از کم کسی کو اس حال لکھ تک مجبور نہیں کریں گے کہ وہ بوکرطال پہ بیٹھے وہ سڑکو نالیوں کے سامنے جا کے اتجاج کرے یا بلوچستان اسمبلی کے سامنے ہمیں ان کی بات سنجیدگی سے سننا چاہیے اس کو عل کرنا چاہیے گیس کے حوالے سے یہ آٹیکل 158 ہے کانسٹیٹوشن کا ہم بیکاریوں کی طرح بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی گیس ہمارا ہے گیس دے دو ہمیں یہ آٹیکل کا آٹیکل 158 قدرتی گیس کی ضروریات کی ترجیح جس صوبے میں قدرتی گیس کا کوئی سرچشمہ واقعہ ہو اسے اس سرچشمے سے ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں ان پابندی اور ذمہ داریوں کے تابعے جو یوم آغاز پر رافض اون پاکستان کے دیگر عصوں پر ترجیح حاصل ہوگی سب سے زیادہ سردی اماریاں ہوتی ہے سب سے زیادہ غربت کا شکار ام ہے سب سے زیادہ انوارمنٹلی یعنی معاولیات کے ساب سے جو امارا صوبہ ہے جس کی جنگلات کٹ رہی ہے جس کے درخت کٹ رہے ہیں وہ امارا صوبہ ہے سب سے زیادہ جو ہے مسائل کا شکار امارا صوبہ ہے سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے ہمارا صوبہ تھا آج جنابے والا اس حکومت کو چاہیے کہ اس کو صرف اسمبلی کی تقریروں تک نہیں ایک بہت بڑی پروٹیسٹ کے طور پر ایک بہت بڑے ڈیمانڈ کے طور پر کہ حکومت آہین پر عمل درامت کر کے کم از کم کوئٹا جیسے شہر میں زیارت جیسے شہر میں کلات میں نوشکی میں آپ کے جو باقی جگہوں پر ازلا میں ہمارے جو گیس ہے وہاں پر کم از کم گیس کی سپلائی کو انشور کریں ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ پاکستان میں گیس ختم ہو گیا ہے جب پاکستان میں گیس تھا جنابے والا ساری ساری رات چولے جلا کر پنجام میں رکھا جاتا تھا کہ جیس پر ماچس کی تیلی خرچ ہو جائے گی صبح جلاتے وقت اب اگر گیس کم ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ برڈن بھی سب سے زیادہ مسئیبت ہم پر ڈالی جاری ہے ایک اور سر میں آپ کے ساتھ آخر میں مجھے سر ایک چوٹی سی بات میں پولیس ملازمین کو دیکھتا ہوں دو سال سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں ابھی سردیوں میں بھی ہماری فاظت کیلئے کڑے ہوں گے میں نے کہا آتا کہ ان کا کسور کیا ہے جس طرح گیس کی بات کرتے ہیں پانی اور بجلی کی بات کرتے ہیں اسی طرح تنخاؤں کے حوالے سے اگر پجاب کی پولیس کی یا دیگر صوبوں میں پولیس کی تنخائیں وہ ہمارے پولیس والوں سے دگنا ہیں یا زیادہ ہیں ہمارے پولیس کے الکاروں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے کہ ان کی تنخائیں ابھی تک بڑھ نہیں پا رہی ہیں یہ صوبہ حکومت اور فنانس جو ہے لیوی اور باقی فیڈرل لیویز والوں کا اشارت آخری ایک بات کروں میں خران آیا خران میں تقریباً دو ہزار تین ہزار کے قریب بچے اور بچیاں خران یونورسٹی کی قیام خران کے موجودہ یونورسٹی کی کیمپس کی بالی کیلئے انہوں نے پروٹسٹ کیا ہم نے یقین دیانی کروائی سی ایم صاحب نے یقین دیانی کروائی یونورسٹی انتظامیہ نے یقین دیانی کروائی جناب والا ڈیویجنل ایڈ کوارٹر ہے خران کیا غلطی کی ہے کیا قصور کی ہے پچھلے تین سال تھے تو کوئی اور سزا میں دیر مل رہی تھے اب ایک اس بات کے سزا مل رہی ہے کہ نہ تو جو بلوستان کانسٹیبلری ہے بی سی اس میں وہاں پر بی سی کا زون یا وین نہیں بنایا جا رہا وہاں پر اس کی یونورسٹی کام نہیں ہو رہی قرارداد کے مطابق میں آپ سے بیسیت سپیکر بیسیت دوست ایک غمخوار کے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کم از کم یہ رولنگ دیں کہ جو قرارداد بلوہ خران ڈیویجن کے حوالے سے ہوا ہے خران ڈیویجن کی مکمل بالی کی حوالے سے وہاں پر اس کی جو ہے بی سی کے فورسز کی تائناتی کی حوالے سے رخشان یونورسٹی کی قیام کی حوالے سے اس کو بھی انشور کیا جائے